السلام علیکم دوستو میں ارسلان آپ کو خشامدید کہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں جو میں جوابالات صاحب کو دوں گا وہ ہے بینکنگ کی جابز ہیں تو بینکنگ انڈسٹریز میں جو جابز آئی ہیں تو اس کے متعلق جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی بینک میں کون سی جابز آئی ہیں تو اس ویڈیو میں جو ہے میں دیفرنٹ ویکنگ پوزیشنز جو کرنٹلی ایویلیبل ہیں بینکس میں تو آپ کیسے اپلائی کریں گے تو اس ویڈیو میں جو ہے میں کچھ تفصلات سے آپ کو آگا کروں گا تو چلیے بڑھتے ہیں کچھ جابز جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ جو جابز آئی ہیں ایم سی بی میں آئی ہیں ایم سی بی کیریئرز میں یہ کرنٹ ویکن پوزیشنز جو ہے اویلیبل ہیں کرنٹ اوپننگ جو ہے سینئر ڈیویلوپنٹ مینجر جو ہے ناہور کے لیے سینئر مینجر یوزر ایکسپیرینس ہے یہ لاہور کے لیے ہے سینئر آفیسر انٹرنیٹ اور مینجر ٹیکنالوجی ریسرچ اور یہ جو ہے یونیٹ ہیٹ یہ جو ہے پوری ایم سی بی کی جو کرنٹ اوپننگ ہے یہ لاہور کے لیے ہے فور سپوس میں سینئر ڈیویلوپنٹ مینجر کے لیے پاک کرنا چاہتا ہوں جیسے اس پر میں کلک کروں گا تو جو ہے نیکسٹ ویڈو پر اس کی کچھ تفصلات آ جائیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے کسی بھی پوسٹ کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر جسٹ سیمپل گلک کیجئے گا وہاں پہ آپ کو پوری تفصلات نظر آ جائیں گی جو آپ لوکیشن لکھا ہوا ہے جنڈر نو پریفیسز which means male and female both can apply education bachelor ہونی چاہیے بھی اس کمپیٹر سائنس میں ہو تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں منیمم جو ہے ایکسپیرینس آٹھ سال کا ہونا چاہیے اپلائی بائی ٹوینٹی ایڈ فیب تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی جو بھائی ڈسکرپشن رکھی گئی ہے اور جو بھائی ٹائٹلز کے مطلق جو بھی اس پلس ہاں رکوایڈ ہیں وہ بھی ان کی تفصلات بھی دی گئی ہے تو اس پہ اپلائی کرنے کا آسان طریقہ ہے آپ کے پاس لازم جو ہے روزی ڈاٹ ویڈکے کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائی اپلائی کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ کو جو ہے نیو اکاؤنٹ بنانا پڑے گا روزی ڈاٹ ویڈکے پہ تو تو آپ اپلائی آرام سے کر سکتے ہیں ریجسٹریشن روکل ہی ایزی ہے تو پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا تو ایم سی بی کی جو کرنٹ ویکن پوزیشن سے آپ نے دیکھ لیے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں دوسری کی طرف جو دوسری ہے یہ ہے میزان بینک کی اور میزان بینک میں جو کرنٹ اوپننگ آئی ہے یہ جاپ ٹائٹل جو ہے یہ ہے برانچ سالس آفیسر کے شہر دوہزار اکیس کی بیج نمبر سسٹین یہ جو ہے بیج میں سیلیکشن ہوگی تو اس کے لیے جو ایڈکیشن کی بات کی جائے تو گریجویشن ہائر ایڈکیشن سے ہو اور فورٹین ایرز کے ایڈکیشن ہو اور جو ایج ہونی چاہیے میکزمم اپکی ٹوائنی سکس ہونی چاہیے اور یہاں اس سے کم ہو تو وہ مور پریفیسس دی جائیں گے اٹھائیس سال جو ہوں گی وہ حافظ قرآن کے لیے ہی رکھی گئی ہے اور جو ہے اس کے لیے رکھی گئی ہے جاپ کی ڈسکریشن یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے لکھتی ہے اگر ایڈکیشن اس کے لیے بھی لازم آپ کے پاس جو ہے آکان ہونا چاہیے اس پہ بھی اگر میں جیسے کلک کروں گا تو یہ نیکس پیج پہ مجھے لے جائے گا یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا یہاں پہ بھی جو ہے اگر آپ سائن ان کریں گے تو آپ سمپلی اس پر اپلائن کر سکتے ہیں وہ بھی فری آف پاسٹ سے کوئی چارجز نہیں ہیں یہاں پہ وہی تفصیلات جو میں نے مینشن کر دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے یہ برانچ سرز اوفیسر پہ کلک کیا تو یہ پاسٹ جو ہوئی ہے انیس فیب کو پاسٹ ہوئی ہے جاب اور اس کے لیے بیچلر اور ایج میں نے مینشن کر دی ہے پریفرنس کوئی نہیں ہے پرمینٹ جوب ہے فسٹ میں ہوگی ڈے کے لیے ہے اور کے ٹگری اکاؤنٹس ان پیننس کی ہے انٹری لیول پہ ہے فریش ہے اگر آپ کے پاس ایکسپیرنس نام بھی ہے تو آپ اپلائن کر سکتے ہیں باقی اس کے متعلق انہوں نے پوری تفصیلات دے دی ہے تو جو ہے روزی ڈاٹ پی کے پہ جا کے وہاں پہ آپ اپلائن کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے بڑھتے ہیں دوسری بینک جو ہے یہ ہے بینک اسلامی اور بینک اسلامی میں جو ہے ویکن پوزیشنس آئی ہیں یہ آپ سکین پہ دیکھ سکتے ہیں پہلا جو ہے برانچ مانیجر ہے مانیجر مانیجر کر کار بزنس ٹرانزیشن مانیجر انیسٹنٹ بینکنگ اور جو ہے ٹرینی پرسنل ٹھائنک کروں کو درکار ہے اگر برانچ مانیجر کی بات کی جائے تو یہ ہے ملٹیپل سٹیز کے لیے دی گئی ہے تو آپ کسی بھی سٹیز ہیں تو آپ اپلائن کر سکتے ہیں اس پر میں نے جیسے ایک کلک کیا تو اس کے لیے جو ہونی چاہیے کسی بھی فیلڈ میں اور یہ ایکسپیرنس والی انٹری ہے یعنی یہ فریش نہیں ہے اگر آپ کے پاس پانچ سال کے ایکسپیرنس ہے تو ہی آپ اپلائیں کر سکتے ہیں ڈیفنیٹی فرانچ مانیجر کی سانسپیٹیز زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ایکسپیرنس بھی رکھا گیا ہے کیٹیگری ریٹیلنگ میں یہ بھی پسٹ شفٹ میں ہے اور پرمنٹ جاغ ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس اس لازم روزی ڈاٹ ڈاٹ پرم جو ہے روزی ڈاٹ پی کی کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے تو میں نے جیسے کلک کیا تو یہ لفصیات لکھت ہوئی ہیں اس کی لاسٹر جو ہے یہ ہے آٹھ مارچ دو ہزار اکس تک اپلائی کر سکتے ہیں اور جو لوکیشن ہے یہ ہے اسلام آباد اور کراچی لاہور اور کوئیٹا ان کے لیے یہ ان کو کینڈیڈیٹ دھرکار ہے تو اس کو میں بیک کر لیتا ہوں دوسرا جو ہے پروڈیکٹ مینجر پروڈیکٹ مینجر مورگیج اور مینجر کارڈ بزنس اور ٹرینی پرسنل بینکر یہ کراچی کے لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ٹی لکھی ہوئی ہے اس پر جیسے میں کلک کر ہوا تو یہ ہی آٹھ مارچ سوری اس کی جو ڈیڈ ہے سترہ مارچ دو ہزار اکس تک اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ایج کی بات کی گا جائے تو بائی سے اٹھائیس میکزیمم رکھی گئی ہے فل ٹائم ہے اور یہ بھی انٹری لیول پہ ہے یہ فریش ہے اگر آپ فریش کی ہو انٹری لیول پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں ایز اٹرینی پرسنل بینکنگ جو ہوگی آفسر اس کے لیے پہ آپ اپلائیں کر سکتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں لاسٹ جو ہے اس کی جو ویکن پوزیشنس آئی ہیں فیصل بینک میں اور یہ ہے ریلیشنشپ مینجر کی کمرشل ایسی می اور نوٹس کے لیے ان کو اپلا ہے اور تین ویکن پوزیشنس اویلیبل ہیں اور سیلز این بزنس سای کٹیگری فنکشنل ایریا ہوگی اس کے لیے بیچلر ہونی چاہیے کم سے کم پان سے آٹھ سال کا ایکسپرینس ہونا چاہیے وہ بھی پیسنل بینک اور ایکسپرینس ان بینکنگ انڈسٹری میں اور اس کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی یارہ مارچ دو ہزار اکیس تک اس کی لاسٹ ہے یارہ مارچ تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ جسے آپ دیکھ سکتے ہیں پاورڈ بائی روزی ڈاٹ پی کے تو یہاں پہ بھی آپ کو روزی ڈاٹ کام کا جو ہے اکاؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس روزی ڈاٹ پی کے کا اکاؤنٹ ہے تو آپ جو بھی اپلائی پیجے سے کلک کریں گے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں پس یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو بسند آئی ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو کے ذات پر انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ